کاجول اور اجے دیوگن کا کپل بولیوڈ کے پاور کپلز میں سے ایک ہے لیکن اس وقت اس پاور کپل کو لے کر بہت بری خبر سامنے آ رہی ہے کیا ہے وہ خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاجول اور اجے دیوگن کے رشتے کو لے کر کافی سمیں سے چرچہ ہو رہی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دونوں کے رشتے میں بہت ساری پروبلمز آ چکی ہیں اور اسی کارت دونوں ڈائیواؤس تک پہنچ چکے ہیں کچھ ٹائم پہلے کاجول میڈیا کے سامنے روتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد دونوں کی ڈائیواؤس کی خبر سامنے آنے لگ گئی لیکن پھر کاجول اپنے نیو فلم The Trials کے پروموشن میں بیزی ہو گئی اس فلم میں اجے دیوگن اور کاجول دونوں ایک ساتھ تو دکھائی دیے لیکن دونوں کی باڈی لینگویج ایک دوسرے سے بلکل میچ نہیں کر رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے کافی ڈسٹنس پر ہی تھے اور اب ایک بار پھر سے خبر آئی ہے کہ کاجول اور اجے دیوگن دونوں ہی اپنے رشتے سے بریک لینا چاہ رہے ہیں اور ایسا کر کے دونوں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں اب ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا الگ الگ ہی اپنی لائف بتا سکتے ہیں کاجول اور اجے کے اس دیسیشن کو لے کر ان کے بچے نیسا اور یوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ساتھ ہی رہیں اور اپنے بچوں کی اس وش کو دیکھتے ہوئے کاجول اور اجے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ سمیں سیپریٹ ہو کر دیکھیں گے کہ آگے ان کی لائف کون سا بورڈ لیتی ہے اور اسی کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں ڈیووز لینی چاہیے یا پھر نہیں کاجول اور اجے کا کپل بولیگوٹ کے آئیڈیل کپلز میں گنا جاتا تھا لیکن اب دونوں کے بیچ اتنی پرابلمز آ گئی ہیں کہ دونوں اپنے رشتے کو ختم کرنے پر آ گئے ہیں بل ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ کپل پھر سے مل جل کر رہے اور کبھی بھی الگ نہ ہو دوستو آپ بھی اس کپل کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ان کا کپل پسند ہے تو اس کپل کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا